پیپلز پارٹی اور ایمٹیو ایم کی درمیان ملاقاتیں شروع پیپلز پارٹی کے وفقی نائن زیرو آمد تعلقات کی بہتری لوکل گارمنٹ کے معاملات پر بات چھی کراچی میں حجوم کا انصاف گلستان جہر میں سڑک پر عوامی عدالت کا فوری فیصلہ سائیکل کو ٹکر مار کر کیوں بھاگے مشتہل حجوم نے چیپ جلا دی دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور قومی اسیملی میں اپوزیشن کا سخت احتجاج اجلاس سے ووک آؤٹ کیا وزیر سہت کا کوئی رشتہ دار ہے جو قیمت بڑھا دی گئی خرشید شاہ کا تنس دوائیں مہنگی کرنے والوں کے خلاف نیپ کا ایکشن دواثاس کمپنیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن اسلام آباد نے نیجی کمپنی کا سربرا تارک حیدر ساتھی سمیت ریمان پر ٹریک ریگولیٹری آفارٹی کے افسران سے بھی پوچھ گر ڈاکٹرز نسخے پر کمپنیوں کے نام لکھنے کے بجائے دواؤں کا فورمولا لکھیں سائرہ افضل تارر نے مہنگی دواؤں کا توڑ نکال لیا عوام کو فورمولے سے دوائیں خریدنے کا مشورہ دے ڈالا نیب کس کو تنگ کر رہا ہے رانہ سنہ نے وزرعظم کی بیچینی کا ایک سبب تو بتا دیا جھانگیر ترین کہتے ہیں وزرعقانون کا شوشہ ہے میاں صاحب اپنوں کو بچانا چاہتے ہیں سن بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اسسسٹن ڈیریکٹر ممتاز الحق زمانت منسوخ ہونے پر عدالت سے فرار نیب نے بھوکلا ہٹ میں غلط ملزم کو دھر لیا کناچی میں ڈاکوکی شامت عیسہ نگری میں دو ملزمان زخمی حالت میں گرفتار گلبرک میں ای ٹی ایم سے رقم نکل والے والے شہریے کی جیب صاف کرنے والا ملزم بھی دھر لیا گیا پنجاب میں غیر ریجسٹرڈ نیجی سکول مالکان کو ایک ماہ کا آلٹی میٹم ریجسٹریشن نہ ہوئی تو سکول بند کر دیے جائیں گے صوبے میں تین ہزار غیر ریجسٹرڈ سکول کام کر رہے ہیں پھر پارکر اور عمر کوٹ میں مزید چھے نومال ادھم توڑ گئے اکٹھارہ روز میں ہلاکتوں کی تعداد طرف پن ہو گئی انصاف کی رفتار چوری دادہ کے زمانے کی پیشیاں پوتوں کے حصے میں آئی لہور میں ان سٹھ سال پرانی چوری کا کیس بھائیوں کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ فیصلباد کی بھیسے بنی وی آئی پی مہمان سرکاری گیسٹ ہاؤس وڑا بن گیا خدمت کے لیے ملازم آگے پیچھے نہانے کے لیے کشادہ طالعب کے مزے اور ہجامت بنوائیے مفت وائی فائی کے مزے اٹھائیے سیالکوٹ کے ہجام میں گاہکوں کی بوریت دور کرنے کا انتظام کر لیا یہاں پہ ہم کٹی میکروا رہے ہیں ساتھ میں وائی فائی کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں موسیقی